سمجھنے کے لئے آپ نے ہمیں صرف چار منٹ دینے ہیں اور میں آپ کو ایک پروفائشنل طریقے سے آڈیو آڈیٹنگ کرنا سکھاؤں گا آپ پویٹری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا اپنا سانگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا اپنی پروفائشنل ویڈیوز کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا موٹیویشنل ویڈیوز کے لئے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ریکارڈنگ کرنا ہے اور اس کے بعد جو جو افیکٹ میں لگاؤں گا آپ نے بھی سمپلی وہی کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی آواز خود بھی نہیں پہچان پاؤ گے کہ میری آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑی سی ریکارڈنگ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو کو سمجھنا آپ نے ضروری ہے کہیں پہ سکپ نہیں کرنا اگر سکپ کریں گے تو یہ ویڈیو کی سمجھ نہیں آئے گی تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اپنی ویس کو ریکارڈنگ کرنا ہے ہو کوئی گولام عشق کہا نہیں میں یہاں پہ اب میں کرنے جا رہا ہوں یہاں سے ریکارڈنگ یہاں سے آپ نے ریکارڈنگ کرنا ہے اے سنم میں سوری اے سنم میں کیسے آتا تیرے جنازے کے پیچھے میرا تو اپنا جنازہ تھا تیرے جنازے کے پیچھے جنازرین یہ چھوٹی سی لینڈ میں نے یہاں پہ آپ کو وہ اس کر کے دکھائی ہے اور اس کے بعد میں اس کو کرنے والا ہوں ایڈٹ پروفیشنل طریقے سے اور ایڈٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ بھی اس طریقے سے اپنی آڈیو کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے یہ جو جگہ ہے شروع میں اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے یہاں پہ آ رہا ہوں کٹ کرنے کے لیے تو اس کو میں نے کر دیا ہے کٹ اور یہ والا حصہ بھی تاکہ شور نہ آئے اور نوئس کو آپ نے کس طریقے سے ریموو کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سلکٹ کر کے ایفیکٹ میں آنا ہے یہاں پہ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کے آنے کے بعد آپ نے اپنی نوئس کو ریڈیکشن کرنا ہے یہاں پہ گٹ نوئس پروفائل پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر سے وہ ایفیکٹ میں جاننا ہے اس کو پورے کو سلکٹ کر کے تو پھر سے آنا ہے نوئس ریڈیکشن میں یہاں پہ آپ نے سیٹنگ یہ کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے اس کو کر دے بارہ پہ اور اس کو کر دے چار پہ اس کو کر دے تین پہ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی سیٹنگ کرنی ہے اگر آپ سننا چاہیں تو یہاں سے سن سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اس طریقے سے یہ نوئس کی ریڈیکشن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی نوئس کی نہیں آئی تو اب ایفیکٹ لگاؤں گا جس سے وائس خوبصورت بنے تو سب سے پہلے آپ نے بیس دینا ہے اپنی وائس کو یہاں سے اپلائی کر دینا ہے بیس کی سیٹنگ یہ ہے اس کو آٹ پہ رکھنا ہے اس کو چار پہ رکھنا ہے اس کو زیرو پہ رکھنا ہے اور پھر میں بیق آتا ہوں بیق آنے کے بعد آپ نے پھر ایفیکٹ میں آنا ہے پھر آپ نے اس کی کلک ریموول کو کلک ریموو کرنا ہے تو یہ ہو گیا اب اب آنا ہے پھر ایفیکٹ میں اس کے بعد آپ نے کمپریشن میں آنا ہے یہاں پہ اس کی سیٹنگ یہ کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اکے کر دینا ہے تو پھر ایفیکٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سائی کو اس کو دیتے ہیں زیرو پوائنٹ ون زیرو پوائنٹ ون پھر آپ نے کر دینا ہے اکے اس کو میں پلے کر کے آپ دکھاؤں گا یقیناً آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایسی وائس بھی ایڈٹ ہوتی ہے تو آپ یقیناً اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میں جو جو ایفیکٹ لگا رہا ہوں آپ نے بھی سیمپلی وہی ایفیکٹ لگانے ہیں اپنی وائس کے اندر تو اس کے بعد میں آتا ہوں یہاں پہ ایکوزیلیشن میں آتا ہوں اس کے بعد بھی آپ نے بیس یہاں پہ لگانا ہے بیس بوس پہ ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے اوکی کر دینا ہے اب ایک تھوٹا سا کام باقی رہ گیا ہے تو پھر آتے ہیں اس کے نیچے اس کو کرتے ہیں نورمالائز تو یہ دیکھیں اس کی جو والیم کی آواز جب ریکارڈنگ کرتے ہیں نا تب آواز اڑتی بیٹھتی رہتی ہے تو اس لیے نورمالائز کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں ریوارب میں مین چیز یہ ہے اس کو آپ نے اس روم سائز کو آپ نے رکھنا ہے سکس منٹی پہ اور اس کے بعد اس کو دس پہ رکھنا ہے اس کو سیونٹی رکھنا ہے اس کو ففٹی رکھنا ہے اس کو الیون پہ رکھنا ہے اس کو ہنڈرڈ پہ رکھنا ہے ایک سیونٹی پہ رکھنا ہے اب دیکھیں منفی رکھنا ہے اس کو بھی اب میں اس کو کر رہا ہوں اوکے اب جو ہماری وائس ہے وہ بلکل مکمل طور پر کیار ہو گئی ہے اس کو میں آپ کو پلے کر بھی پلے کر کے بھی دکھانے والا ہوں اور آپ کو یہ وائس بھی پسند آنے والی ہے کیونکہ یہ میک سے میں نے ریکارڈنگ نہیں کی ہے یہ سمپل میں نے لیپ ٹاپ کے اپنے میک سے ریکارڈنگ کی ہے جب آپ بویا میک یا کوئی اچھے والا میک لگائیں گے نا تب اپنی وائس کو آپ خود بھی نہیں پہچان پاؤ گے گرنٹی کے ساتھ کیا رو میں آپ اپنی وائس کو خود بھی نہیں پہچان پاؤ گے تو اس کو میں پلے کرنے جا رہا ہوں آپ سنے اس کو اے سنم پہ کیسے آتا تیرے جنالتی کے پیچھے میرا توہ منہ جنالتی تھا تیرے جنالتی کے پیچھے واہو یار کمال کی وائس بن گی ہے یہ صرف لیپ ٹاپ کی وائس ہے لیپ ٹاپ سے میں نے وائس کو ریکارڈنگ کی ہے اگر آپ بویا میک سے ریکارڈنگ کریں گے نا تو آپ اپنی وائس کو خود بھی نہیں پہچان پاؤ گے اس طریقے سے پروفیشنل آڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ سے تو ناظرین آج کی ویڈیو ہوگی ہے مکمل نیکس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اگلی